اسلام علیکم میرے کمرے کی حالت دیکھ سکتے ہو میرے کمرے کی حالت بہت زیادہ اجڑی بھی ہو رہی ہے بہت بری حالت ہو رہی ہے بھئی جیسے ہی میں گھر پہ آئی ہوں میں نے اپنی علماری کھولی تو سارے کے سارے کپڑے جو ہے نا وہ ایسے ٹھوسے پڑھتے ہیں کہ بس جیسے علماری کھولی سارے کے سارے کپڑے میرے پیروں میں آکے گرے اور کمرے کے تو اتنا زیادہ کوئی گندہ ہو رہا تھا کہ بس کیا ہی بتایا جائے ان کے سر پہ کھڑوں کے کام کروانا پڑتا ہے ورنہ وہ ایسی بس ہوا میں جھاڑوں چلا کر چلے جاتی ہیں انیو پیس ہم لوگ جب سے حج سے آئے ہیں وہ بس یہ ہے کہ تین چار دن سے تین چار دن ہی ان کی جو ہے نا شکل دیکھی تھی اس کے بعد تو وہ نظر ہی نہیں آئی تو ان کا ان کے حصے کا کام بھی اب جو ہے نا مجھے کرنا پڑ رہا ہے یہاں پر جو ہے نا میں اپنے الماری کی اور اپنے کمرے کی دونوں کی جو ہے نا ڈیپ کلیننگ کرنای تھی لیکن جو ہے نا سب سے پہلے تو میں نے اپنی الماری سیٹ کری اور حج کی وجہ سے اب آئی کی قوانٹیٹی اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ پھر میں نے اس کی الگی الماری کر دی تو سب سے پہلے تو میں نے اپنی الماری سیٹ کری اس طرح سے جو ہے نا سارے کے سارے کپڑے تیکھی ہے علماری سیٹ کرنے کے باوجود اتنے سارے کپڑے نہ باہر رکھے ہوئے تھے اور مجھے اجڑی بھی علماریاں بلکل بھی نہیں پسند کہ کپڑے ٹھوسے میں یا کپڑے گرے میں یا جی بھی بس کپڑے علماری میں ڈالے ہوئے ہیں پچھلی ویڈیو پہ آپ لوگ نے مجھے کافی سارے کچھ اس طرح کی کومنٹس کی ہوئے تھے جس کی وجہ سے میں کافی زیادہ تھوڑی سی پریشان ہو گئی تھی مطلب کیا کیوں ایسا یہ وہ پھر گھر میں بھی ڈسکس کیا پھر امی اور سب نے یہی کہا کہ ہاں صحیح کہہ رہے ہیں لوگ نا لیکن وہ کیا بات ہی میں آپ لوگ آگے چل کے بتاتی ہوں خیر یہاں پہ ہم لوگ کپڑوں کو ڈسکس کر رہے تھے تو یہ ہے کہ جو ہے کپڑے مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا کتنے سارے کپڑے ہو گئے یہاں تک کہ جو ہے جب بھی میں علماری سیٹ کرتی ہوں تو جو ہے نا بیک بھر کے وہ میں دیتی ضرور ہوں جہاں پر دینے ہوتے ہیں تو خیر اور آپ لوگ نے پچھلی ویڈیو میں مطلب ملاد والی ویڈیو میں جو میں نے ڈریس پہنا ہوا تھا آپ لوگ اس کا کافی زیادہ پوچھ رہے تھے مجھ سے اور آپ لوگ کافی زیادہ جو ناست کی تعریف بھی کر رہے تھے تینکیو سو مچ آپ لوگو بہت پسند آیا تو اس کے لئے شکریہ تو یہ والا جو ڈریس تھا ابھی دکھاتی ہوں وہ والا ڈریس تو وہ والا جو ڈریس تھا وہ یہ تھا کہ جو ہے مجھے تحسن نے دیا تھا حج کی خوشی میں اور اس کا لنک وغیرہ مانگ رہے تھے تو وہ سو کمال کا ہے برینڈ کا اور اس کا مجھے کوئی پیسے وغیرہ نہیں ملے ہوئے میں اس کی کوئی پروموشن نہیں کر رہی ہوں میں بس آپ لوگ نے مجھ سے پوچھا تھا تو میں بتا رہی ہوں تو یہ سو کمال کا ڈریس ہے یہ میں نے ملا دوارے دن پہنا تھا یہ مجھے تحسن نے دیا تھا تو یہ ہے بات تو بھئی کمرہ اور علماری گندہ ہونے کے وجہ سے میرا دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ میں اپنی کمرے میں بھی جاؤں اور وہاں جا کر بیٹھوں بھی پھر میں نے سوچا بھئی بھئی اللہ کا نام لو بس اپنا کام شروع کر دو ورنہ پھر یہ ہی ہوگا کہ جاؤں گی نہیں تو کمرہ اور زیادہ گندہ ہوتا رہے گا کچھ شیٹس اور کچھ کپڑے اس طرح کے بھی تھے کہ میں سوچ رہی تھی میں نے کیوں لیے اس پر ٹیک تک لگا ہوا اور ایک دفعہ بھی نہیں پہنا اور یہی سوچ رہی تھی کہ آگے بھی پہننے کو پتہ نہیں کہا کب اور کیسے ملے گا ابھی یا نہیں ملے گا تو خیر اور چھوڑتے ہیں ان باتوں کو نا تو نو محرم کا ہم لوگ نے روزہ بھی رکھنا تھا تحسین میں نے اور بھابی اور امی کو بھی رکھنا تھا لیکن امی کو ہم لوگ نے منع کر دیا تھا کیونکہ جو ہے امی کو کافی سارے کام بھی تھے تو ہم نے کہا دس اور گیارہ کا رکھ لیں ابھی نو دس کا ہمیں رکھنے دو یہاں پہ ہم لوگ آگئے ہیں سہری کرنے کے لیے اور سہری میں ہم کیا کہتے ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ اس بات کو ڈسکس کر رہے تھے فون کو لے کر جو آپ لوگ نے پچھلی ویڈیو میں کافی سارے کامنٹس کیے ہوئے تھے مجھے کہ امبر تم نے فلٹر لگایا ہے امبر آپ فلٹر کم لگایا کرو تو میں آپ لوگا ایک بات بتا دی چلوں میں کافی سارے کچھ پریشان ہو گئی کہ میں نے فلٹر نہیں لگایا تو لوگ مجھے اس طرح سے کیوں بول رہے تو پھر مجھے تیس نے بولا کہ تمہارے فون کا جو ریزلٹ ہے وہ بلکل بھی اچھا نہیں اور سیل فی کا بلکل بھی اچھا نہیں تمہاری جو شکہ لینا وہ بہت زیادہ جو ہے ایک الگ سی آرہی ہوتی اس لئے لوگ کہتے ہیں کہ میں نے فلٹر لگایا ہے اور جو ہے پھر میں نے نوٹس کیا تھوڑا سا تو ہاں مجھے بھی لگا کہ ہاں تھوڑا سا جو ہے نا چینج آرہا ہے لیکن بیک کیمرے سے ابھی جو ہے نا ویڈیو بن رہی ہے تو یہ بالکل سہی آرہا ہے اب یہاں پر تیسین اور میرا کیمرے کا نا جو ہے تو یہاں پر کمپیریزن ہو رہا تھا میرے اور تیسین کے فون کا تو جو ہے نا اس کو ہی جو ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے کلڑ کا ہی فرقہ آرہا ہے میرا برائٹ بہت ہو رہا ہے ہے نا ہاں اس کا کلڑ کو تک سہا رہا ہے اس کا شہر دیکھ سہا رہا ہے پھر میں نے میرا بھائی میں سہی آرہا ہے نا تو تیسین جو ہے نا اپنے فون سے ویڈیو بنانے لگا اور کہنا لگا کہ بھائی جو ہے سامسنگ لے لو کیوں نے لیتی ہو جو ہے اپنے موبائل تھوڑا چینج کر لو تو پھر میں نے یہ سوچا کہ میں ایس ٹوئنٹی تھری لے لوں یا ایس ٹوئنٹی ٹو لوں باقی آپ لوگ بھی کمنٹ کریے گا کہ میں کون سا فون لوں آئی فون کے علاوہ ٹھیک ہے مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا آج اجیس کے علاوہ جو ہے نا امی بھی یہاں پر ساتھ بیٹھیں ہی تھی اور امی کہہ لیتی کہ بھئی میں بھی سہری کر لیتی ہوں مجھ بھی روزہ رکھنے دو لیکن بھابی اور میں بس یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ بھئی جو ہے نیاز نظر آپ لوگوں نے سب کچھ مینج کرنا ہے تو روزہ نہ رکھو تو بہتر ہے باقی آپ دس اور گیارہ کا رکھ لینا باقی آج کا جو ہے سکپ کر دیتے ہیں تو پھر یہ ہوا تو ہم لوگ یہاں پر بیٹھ کے بس ایسی ڈسکس کر رہے تھے تو فیلحال ابھی ہم لوگ سہری میں بس یہی بنا رہے تھے انڈا اور چائے بریٹھ روٹی کیونکہ اکثر ہمیں بھوک بھی لگتی نا لیٹ نائٹ تو ہم لوگ یہی بنا کر کھا رہے ہوتے ہیں تہسین اور میں ہی کچن میں زیادہ تر جو ہے نا یہ رات کو کام کر رہے ہوتے ہیں ہنڈا اور ڈبلوٹی ہم لوگ نا لیٹ نائٹ بنا کر کھا لیتے ہیں پھر یہی آسان لگ رہا ہوتا ہے انسان کیا کرے بس ہنڈا پیٹا اور بنایا کھا لیا میں میں پتا کون چینج کر رہے ہیں سوچ لے میرا مہنگا فون ہے دو لائکے قریب کب ہونے میرا اوپر تہمزو دو لطک کے گئے مجھے بوئی نایا فون ہے ریکومنڈ کرو اچھا تھا تھا اکات میں رہ گئے بجٹ میں شیر یہ داخل یہ داخل سیمسون کے پاس سیمسون کے سیموٹی تھیلی ہے جو سیمسون کے سیموٹی پور ہے کتنے پاس ڈیڑھ لاکھ کا ہوا پھر ڈوڑھ لیکھا تو گو گیا میرا والا تمہارا والا فرو کلہ لیکی ہو ڈگھٹیا ہون ڈاپنٹ ڈاپنٹ ڈاپن ، سیمانٹی فول لے پھر مل رہا ہے ڈیڑھ لاکھ کا ڈیڑھ لاکھ کا ڈاپنٹ جنگ رہا ہے ڈیڑھ اللہ لے پھر میرا فون تو میری بیس بھی کلوا رہا ہے اپنے سامسن میں یہ تو ہوگا یہ مسئلہ ہے جب کلی رہا ہوں گا وہ پوچھ رہا جاتی رسی مسئلہ بھی ہے اس کے کلابہ خوش ہے نا وہ بھی ہوتی ہے اس کے امیرے اس کے امیرے وہ گراہ ہو جاتا ہے اس 24 تو 24 میں ہی آئے گا ابھی اس 23 ہی آیا ان لوگا اس 22 ہے اس 22 ہے اس 23 ہے مگر ایرے کو ہی ہے نا میرا تو ایفون کا تھا لیکن جب سے میرا فرمیل دیکھا نا میرا دل خراب ہوئی ہے کیوں کیا ہوا ایتنا بیکار نزل تھا پس کیا بتایا جائے آئیپون کا ہاں کیا کر رہا ہے انڈا دھوڑ دیا ہمارے کی رہی سارے لال مرچے پھیگ دیئی سنے ہارے کی رہی ہے اٹباؤ ستے ہو خود بیشید نہیں خراب رکھی اس میں لال مرچے پھر رکھی لال مرچے پھیگ دیئی پتا میرے حجم کرم کی ہے گرم ہے شروبہ پھر رکھی رہا چیزہ بیشید نہیں خوی پھر ملچے پھر رفات جزہ بھی دیا بیشید نہیں خراب رکھی یہاں پھر ملچے کشخص پدہ کی سابت نہیں ٹھکی ہے کے علیے کی روٹے پھر روٹے پھروٹے پھر کھلو کھلو حدی صح реш یہ تو پھرمہ دکھا رہے آپ کو در خراب کو ف livestock یہ کیا ہے اور اس کو صحیحہ وہ بھی کر دیں گے کر دیں گے کو پھر یہ دلتا دیکھیں اگر اترا کو بیمانی ہو جائے گا اب تک ہی گرا لیا کہ ماں پلات 对کر پیانی سے دکھا گیا اپنے بھائی کا بھی جی Speed 1200 بڑی کا بھی ہے بھی سار چھوڑے گا پات退 گ loin مورگا یہ سہری کے ڈسکسنز چل رہی تھی ہم لوگوں کی اور یہ ہے کہ سہری کر کے دوبارے سے اپنے کام میں لگ گئی تھی تو یہی بتا رہی تھی میں آپ لوگوں کو جو ہے میرا فون اور میرا فون کا کیمرہ بہت اچھا تھا لیکن یہ ہوا کہ میرے ہاتھ سے بار بار گرے جا رہے ہیں اتنا خدرناک گر رہے گئے مجھے لگتا تھا کہ اب تو سکرین ہی ٹوٹ گئی ہوگی اب تو فون ہی ٹوٹ گیا ہوگا لیکن جو ہے نا فون تو نہیں ٹوٹا فیلحال لیکن یہ ہوا کہ ہاں کیمرے میں تھوڑا سا مسئلہ آ چکا ہے جو آپ لوگ میرے پچھلی کیمرے میں دیکھ سکتے ہو مطلب ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو خیر یہاں پر جو ہے نا میں آپ لوگ اپنے ابائے کلیکشن دکھا رہی ہوں مجھے کومنٹس بھی آئے ہوتے ہیں جو ہے نا ابائے کلیکش سکتے ہو گئے نا میں نے واش کرنے کے لئے مشین میں ڈلے ہوئے تھے اور کچھ جو ہے نا وہ میں نے ہاتھ سے دھوکے بس سکھانے کے لئے ڈالے ہوئے تھے وہ سوک جائیں گے تو وہ بھی دکھا دوں گی یہ جو ہے نا یہ والے میرے تھوڑا سا ایکسپینسیو ابائیں ہیں اور یہ دبائی اور سودیا کے ابائیں ہیں تو ان کو اس لینا میں نے پلاسٹرنگ میں چڑھا کے رکھا ہے کہ جو ہے نا سپیشل کوئی ویڈیو اگرہ ہو یا کہیں آنا جانا ہو تو میں تب پہنوں گی تو میرے ر دور والی علماری رکھی ہوئی ہے جس کے اندر میں نے فائف دور والی علماری میں نے خود لی ہوئی ہے مطلب فائف پورشن میں نے لی ہوئے ہیں اور جو ہے نا ایک دور والی علماری جو ہے وہ تیسن کو دی ہوئی ہے تو میرے کپڑے بہت زیادہ ہیں اس لیے اور یہ علماری بہت زیادہ چھوٹی لگ رہی ہوتی ہے زاہر ہے پتلی پتلی سی طولی علماری اس طرح سے بنی ہوئی ہے کہ میں سے ہی کہہ رہی تھی کہ اس کو بڑا سا بڑا کروا دیں کچھ ہے اس طرح سے میرے سارے کپ� گیا تھا اور یہاں پہ فجر کا وقت ہو گیا ہے فجر ادا کر کے میں سو گئی تھی اور اس کے بعد جب میں اٹھی ہوں زہر میں تو جو ہے گھر کے پاس لنگر آئے ہوا تھا حلیم بہتی مزیدار اور میرا تو خیر روزہ تو مجھے کھانا نہیں تھا لیکن میں نے اس کو افطار کے لیے رکھ لیا تھا اور بہت ہی مزیدار بنا ہوا تھا گرمہ گرم آیا تھا تو یہاں پر ہو جگہ تھا افطار کا ٹائم افطار کے اندر ہم لوگوں نے بھارت سمو سے منگوا لیے تھے اور جو ہے نا کچھ فروٹ چارٹ بنا لیتی کیونکہ رمضانوں کی فروٹ چارٹ میں یہ فرق تھا کہ اس میں آم نہیں ہوتی تھے اور ابھی جو ہم لوگ افطار کر رہے تھے اس میں آم بھابینے کو بھر بھر کے آم ڈالیتے تو یہ فروٹ چارٹ بہت بزگی بنی تھی اچھا جی اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ نے کچھ پکوڑیاں کر رہتے تھے جو ہے نا وہ سکیپ کر دیئے تھے اور شربت تھا حلیم تھا اور ساتھ میں یہ جلیبیاں تھیں کچھ فروٹس وغیرہ تھے بس یہی سارے چیزیں تھیں تو خیر ابھی جو ہے نا میں اپنے فون میں یہ ایک مطلب جو ازان مارا الارہ میں نا یہ لگا کے رکھتی ہوں کہ اگر میری کبھی فجر میں بھی آنکھ لگ جائے تو یہ فوراں جو ہے نا ازان اس میں شروع ہو جاتی ہے تو میں نے اپ ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ازان کے ٹائم پر نا فوراں جو ہے ازان شروع جاتی ہے نماز کے ٹائم پر فوراں ازان شروع جاتی ہے اور پھر یہ ہوتا ہے کہ گھر میں بھی جتنے لوگ سو بھی رہے ہوتے ہیں وہ بھی اٹھ جاتے ہیں کہ بھئی چلو نماز کے ٹائم ہو گیا تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کے چھے کی بھی نماز کا ازان ہی ہوتی تو یہاں پر جو ہے نا ہمارے توتے کے کافی پڑھ نکل گئے تھے تو مطلب پر کی کٹنگ کرنی تھی اس کے نا تو یہ ہوا کہ پھر کیونکہ پنجرے سے نکل کر اور یہ نا مطلب باہر بیلکنی میں بیٹھ گیا تھا تو ہم بہت زیادہ ڈر گئے تھے کہ یہ توڑ نہ جائے کہیں تو خیر یہ بچ گیا اور پھر نا پاپا نے اس کو پکڑ کے نا اس کے فوراں سے پر کٹے اور اس کے ابھی نیلز کے بھی کٹنگ کرنی ہے لیکن میں سمجھ نہیں آرہا اس کے نیلز مطلب ٹائم ہوں گے وہ تو خیر میں لیکن کس طرح سے کروں سمجھ نہیں آرہا تو خیر ابھی آپ لوگ بھی کومنٹ کومنٹس کر کے ضرور بتائی دیجئے گا کیا پتہ تھوڑی سی میری بھی ہیلپ ہو جائے ورنہ میں نے بھی اس کو ٹاول سے پکڑ کے اور نہ پھر اس کے ناکن گھیز دینے پکڑ کے اسے کر دینا ہے مجھے تو خیر ہمیں یہاں پر لگی ہوئی تھی اور نیاز وغیرہ کی جو ہے نا چیزیں بنانے میں اور میں یہاں پر اوپر آگئی تھی وہی مجھے پورے دو دن لگ گئے اپنے کمرے کی سفائی کرنے میں کیونکہ ظاہر ہے اپنے انسان اپنے جو ہے نا گھر کی اپنے کمرے کی اپنی چیزوں کی جس طرح سے وہ سفائی کر سکتے نا کوئی اور کیوں کرے گا اور کوئی اور اتنے دل سے کرے گا بھی نہیں تو یہاں پر تو بھائی میں بالکل جو ہے نا اپنے دلوں جہاں سے ل گی ہوئی تھی صفائی کرنے میں ایک دیوار کی میں نے جھاڑو دیئے کہ مطلب ہر چیز کا جو ہے نا میں نے سٹور علماری کمرہ یہاں تک کے بیٹھ کسکا کے اپنی سائیڈر ڈریسنگ ہر چیز ہٹا 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 کے سوفے ہٹا کے میں نے جھاڑو وغیرہ سب کوئی دیا ہٹا کر کے پہنچا لگایا تو جب جا کے جو ہے نا میرے کمرے کی ڈیپ ٹلیننگ ہوئی ہے اور نا پر اس کے بعد جو ہے نا میں تو بہت زیادہ تھک گئی پھر میں نے سوچا کہ چل yeahر ابھی جو ہےنا گرم گرم بریانی بنی ہے تھوڑا سا بھی لیٹ نک کرنا چاہیے تو یہاں پر ابھی میں کھانا کھانے کے لیے آگئی ہوا اور ابھی نے کہانا چھوڑا promo کی بریانی بنی ہوئی تھی بہتی مزدیدار بہتی یمی بہتی .. بس کتنی تعریف کروں تو بہتھی مزدیدار امی نے یہاں بریانی بنائی ہوئی تھی ابھی تو خیر باہر تھیب ان ازدہو بھٹا کو کھلانا ہے تو میں نے سوچا چلوں میں یہاں ازدہو بریانی کھ Industry braST 2017 میرے پورے کمرے کا کام فنش ہوا جیسے میں پہلے اپنا کمرہ رکھتی تھی بلکل صحاف سترا ایک چمکایا ہوا مطلب میں اپنے کمرے کے کونے کونے تک کی صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہوں مطلب کہ یہ کہ بیٹھ کے نیچے علماری کے پیچھے کوئی بھی کچھرا آپ لوگ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گا میرے روم میں تو فیلحال تو ابھی میں نے خود صفائی کری ہے اس لیے لیکن جو کام والی انٹی کر کے جاتی ہیں میں ان کے کام سے بلکل بھی سٹسفائی نہیں ہوتی میں امی سی ڈسکس کر رہی تھی ایک تو چھٹیاں بہت زیادہ اور ابھی تو بن بتائے پتری کہاں وہ چل گئی اللہ خیر کرے تو ان کے حصے کے سارے کام جو ہے ابھی تو فیلحال میں کر رہی ہوں اور بہت اچھے سے کر رہی ہوں تو ظاہر ہے انسان اپنے گھر کا خیال جو ہے بہت دل سے رکھتا ہے اور یہاں پر جو ہے نا کولڈرنگ آ گئی ہے اور یہ کولڈرنگ تیسے لائے تھا بہت زیادہ تھنڈیز میں آپ لوگوں پرف میں نظر آ رہی ہوگی یہ تیز بھی بہت کام چلتے رہتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ بس بیٹھ گئے تھے کھا پی کر یا میرے کچھ کپڑے رکھی ہوئے تھے جو کہ مجھے دینے ہیں جو کپڑے ہوتے ہیں جن کو چاہیے ہوتے ہیں ان کو میں دے دیتی ہوں فیلحال تو یہ ہے اور یہ ایک اور اب آیا ہے ایک اور اب آیا کلیکشن آپ لوگ دکھا دیتی ہوں یہ جو ہے گولڈن ور کو آوا ہے اس کو میں نے دھو دھا کیا اور چیسز کو میں نے ہینک کیا پریس کیا اس کے بعد اس کو اپنی علمارے میں ہینک کر دیا تو ابھی جو ہے ابھی آپ لوگ میرا ک کامرہ دیکھ سکتے ہو کہ وہی پہلے والی رونہ کس میں آگئی ہے تو خیر کافی دنوں بعد آپ لوگ ہو یہ روم دیکھنے کو مل رہا ہوگا اور میں بھی کافی دنوں بعد دیکھ رہی تھی اور اس کی جو ہے مطلب یہ رونہ کے یہ لیم فانوز جتنی بھی ڈیکوریشن کی چیزیں لگی ہوئی تھی ساری بھجی پڑی تھی ان کو بھی صاف کر کے چلایا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ یہ کتنا پیارا لگ رہا ہی اس کو میں رات کے ڈائم زیادہ جو ہے جو ہے نا چلایا کرتی تھی رات کو سونے کریں وقت نا تو یہ ہے ابھی تو فی الحال جو ہے نا میں امی پاپا کی روم ہی تھی لیکن اب جو ہے اپنے کمرے و امر کے صفائے ہو گئی بلکل اچھے سے مینج ہو گیا سب کچھ تو جو ہے اب میں واپس اپنی روم میں آ جاؤں گی اور اپنی روم میں رہنا شروع کر دوں گی اس سے پہر جو ہے میں امی پاپا کی روم میں رہ رہی تھی اچھا جی تو آج کے ویڈیو کیسا لگا ہے مجھے کامنٹس کر کے آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے اور مطلب میں نے اپنے سارے کے سارے ہجاب جتنے تھے نا وہ حج کی وجہ سے اس کی بھی بہت زیادہ کلیکشن بڑھ گئی یہ ہجاب کی تو اگر میں دکھانے بیٹھے ہوں تو شاید بہی بہت زیادہ جو ہے نا ٹائم لگ جائے گا تو خیر آج کی ویڈیو کیسے لگے مجھے کامنٹس کر کے ضرور بتائے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لینا ویڈیو کو لائک کر لینا انسٹرگرام ٹک ٹک فیس بک ہر جگہا جب تک لیے اللہ حافظ تو پھر ملتے ہیں اوکے بائی 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 اللہ حافظ